اسلام علیکم ویواز آج کوئی نیو ڈیزائن آئیڈیاز لے کر آئی ہوں میں تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں سے یہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے اس ریڈ کے ساتھ پنایا ہے پلازو اور پلازو جو ہے نا میں کوئی اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا جب آپ نے کچھ مطلب چینج کرتے رہا تھا تب ہی اچھے لگتے ہیں باقی بننے تو ڈریسیز ہی ہوتے ہیں ہمیشہ شلوار کمیز کبھی فراغ کبھی کیا تو اس طرح چینج کر کے پہن لیا کریں جب آپ سوٹ لے کے پریشان ہو رہے ہوتے کہ ہم کیا بنیں کیا بنیں آپ صرف تھوڑا سا یہ سوچ لیا کریں کہ ہم نے کون سا ڈریس بنوا لیا کون سا نہیں پہنا تو ویسے ہی ڈیزائننگ نئی کر لیا کریں تو یہ میں نے پلازو رکھا ہے ساتھ میں نے اس کے ساتھ شرٹ رکھی ہے اسی طرح پلازو کے ساتھ شرٹ رکھ بھی بنا سکتے ہیں یہ شرٹ میں نے رکھی ہے اس کے ساتھ اس کی ڈیزائنی لکھانے میں صرف اس کا گلہ ہے باقی سادہ رکھا ہے میں نے یہ اس کا گلہ جو ہے نا اس کا فریل والا بنایا ہے بازو کے اوپر جو ہے نا میں ایسے بیل بٹم بازو رکھے ہیں اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی لیس لگا دی ہے اور گلہ میں تھوڑی اس کی کاٹنگ کر لی ہے گلہ اس کا میں نے اس طرح بنایا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ v شیف میں میں نے اس کو تھوڑا سا پہلے کاٹ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ فریل تیار کر لیے انس دیکھ سے آپ کو تھوڑا دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں تو اس طرح فریل پوری تیار کر لی اور میں نے پہلے یہاں پر بھی کٹ دے دیا سادھا ہی بغیر بکرم کے اس کے بعد سیدھا بھی ایک کٹ دے دیا تو فریل میں نے کیونکہ تیار کی ہوئی تھی دو انچوڑی پٹی رہ کے اس کے بعد میں نے فولڈ کیا فولڈ کرے میں نے فریل بنائی اور پھر کافی لھمبی فریل بنانے کے بعد میں نے اس فریل کو دبارہ اس طرح سے کالر والی سائیڈ پہ بھی یعنی بیک گلہ میں نے نہیں کٹ کیا وہ ساری فریل میں نے اس کو اٹیچ کر دی اٹیچ کرنے کے بعد یہ سلائی لگا دی اور ساتھ میں لیس بھی لگ یہ اس کے گلے کی ڈیزائننگ ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے اور خوبصورت اور نیو ڈیزائن بھی ہے جو کہ آج کل فریل والا کیونکہ کافی ان ہے اس طرح سے اس کی فریل لگی ہوئی ہے پیچھے بھی پیچھے سے بھی اس طرح لگتے ہیں لیس میں نے پوری لگائی ہے پیچھے بھی یہ فرنٹ سائیڈ ہے یہاں پہ اس طرح لیس اور یہ فریل یہاں بھی اندر والی سائیڈ پہ پوری آ رہی ہے لیکن یہاں پر اٹیچ کی ہوئی ہے اور اس طرح والی جو ہے نا اس طرح کھلی چھوڑی بھی ہے دیکھ لیں آپ ایک دفعہ مکمل شرٹ یہ ہو گئی تو نیوٹس ڈیزائن آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ بھی تقریبا اس پلازو کے ساتھ چل جائے گا جو میں نے بنایا ہے اس طرح ہی کنٹراس کر لیا ہے شرٹ ہی تیار کی ہے اس کی ساتھ اس کے بلو ہی پجاما ہے لیکن میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتی ہوں کیونکہ اس کے اندر جو میں نے کنٹراس بنایا ہے وہ سیم یہی کلر ہے یعنی میں اس سے پلازو کے ساتھ بھی پہن سکتی ہوں اور ساتھ اس کے اسی کلر کے اس کی اپنی شلوار کے ساتھ بھی پہن لوں گی اس طرح سے اس کا اچانک سے کپڑا اس طرح آیا ہے میرے پاس اس کی ڈیزائنیں کچھ اس طرح سے دی ہے میں نے سینٹر میں میں نے اس کو موٹی پٹی رکھی ہے اور سائڈوں پہ میں نے پائپنگ کی طرح دیا ہے باریک باریک پائپنگ دی ہے اور یہاں پہ جو یہ پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیم پل نہیں ہے اس کے اندر پلیٹس ڈالی بھی ہیں دکھا دیں تھوڑ نلتیک سے چار چار پلیٹس دی ہیں آدھے آدھے انچ کی اس طرح پہلے یہ پلیٹس میں نے بنا لی پوری شرٹ پوری اس پٹی کے اوپر اس کے بعد میں نے اس کے سائز کا ناب کیا اور پھر میں نے یہ پٹی یہاں لگا لی اور سائڈوں پہ جو ہے نا یہ میں آپ کو ایک اور ایڈی بھی دوں فیلال تو یہ آپ کو پوری شرٹ لگ رہی ہے لیکن یہ پیسز سے میں نے یہ شرٹ تیار کی ہے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ پیس کی اس طرح کے تھے یہ پیس صرف اس طرح سے جتنی آپ کو اس کی چوڑائی نظر آ رہی ہے یعنی سات ان چوڑا یہ چوڑا یہ والا پیس تھا یہ والا بھی پھر اس پیس کو میں نے پہلے انتر سے جو ہے نا وہ بند کر لیا یعنی کہ وہ جو سلائی لگا لی اس سلائی کو چھپانے کے لیے میں نے اس کے پر یہ پٹی لگا لی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ چوڑائی پھر بھی یہ تھوڑی تھی تو آگے میں نے اس کو پائپنگ کے طریقے سے یہ اگلی پٹی لگئی سات انچ کی جو کہ یہ تھوڑی زافی تو کٹ گئی باقی جو ہے نا شرٹ تیار ہو گئی ہے اس طرح آپ بھی چھوٹے پیسز سے بھی شرٹ تیار کر سکتے ہیں آپ نے یہ ہو گیا دیکھیں آپ بلکل بھی یہ پیس نہیں لگ رہا ڈیزائننگ والی شرٹ لگ رہی ہے اس کے بازو دکھا دیتے ہیں آپ کو دیکھیں بازووں کی بھی اسی طرح ڈیزائننگ جو ہے نا وہ جوڑ کو چھپانے کے لیے میں نے اس کو ہلکا ہلکا ڈیزائن کر دیا ہے جو کہ اب بلکل ڈیزائننگ لگ رہی ہے اور ساتھ یہ نہیں لگ رہا کہ یہ پیسز سے شرٹ تیار کی گئی ہے دیکھیں یہاں پہ لیس لگا دی سینٹر میں میں نے پھر پائپنگ لگا دی اور اینڈ پہ بھی لیس لگا دی یہ ہو گئے دونوں بازووں پیس ہی طرح تو یہ تیسرا ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت سا بنایا ہے پہلے اس کا پجاما دیکھ لیں اس کا کنٹراس یہ بلکل سیمپل بنایا ہے کیونکہ شرٹ کے اوپر ساری ڈیزائننگ ہے اس لیے میں نے پجاما جو ہے نا اس کا بلکل سادھا رکھا ہے یہ اس کی شرٹ جو فراک ہے وہ بھی اسی طرح تھوڑے کپڑے میں ہی یعنی چھوٹا پیس تھا ان کو پھی ڈیزائن کیا ہے تو آپ اسی طرح ڈیزائن بھی کر سکتے ہیں اور آپ پاس پیسیز میں کپڑا ہے تو اسے بھی اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو دو آئیڈیا جس سے مل جائیں گے یعنی کہ تھوڑے کپڑے کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے وہ آئیڈیا بھی ہو جائے گا اور کلر کنٹراسنگ کا بھی ہوگا آپ کو نکرلا میں آپ کو دکھاتے ہوں اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کپڑا تھوڑا تھا اس لیے میں نے اس کی جو اس کپڑے کو تاکہ سیٹ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو تھوڑے یعنی ساتھ انچ کا کپڑا تھا اس کو کلیوں کی صورت میں کٹ کر دیا تاکہ وہ نیو ڈیزائن ہو جائے کلیاں ہو جائیں اس طرح کلیاں بنا لی اور نیچے میں نے اس کو آور لیگ بھی کروا لیا سات پی کو بھی کروا لی تاکہ جو ہے ندھاگے بھی نہ نکلیں اور نیچے سے یہ اچھا بھی لگے تو یہ تو ہو گیا کلیوں کا کام اوپر جو ہے نا میں نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے اب یہ بھی اسی طرح یعنی آپ ڈیزائن کا ڈیزائن لگ رہے ہیں یہ جوڑ بھی اس کے کور ہو گئے ہیں یہاں پر یہ اتنا سا پیس تھا یہاں پائپنگ کر دی یہاں ہلوار والے کفڑے کی ہی پائپنگ کی ہے علیدہ سے لیس نہیں لی تو یہاں پائپنگ یہاں پر بھی پائپنگ کر دی حلکہ میں ساتھا بھی رکھ سکتی تھی لیکن پائپنگ سے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں کر دی یہاں سینٹر میں گلے کے اوپر ڈیزائننگ کر دی یہ یعنی کہ کھلا ہو گیا ڈیزائن کا ڈیزائن ہو گیا تو بازو بھی اسی طرح اتنی ہی چوڑائی میں تھے جیسے آپ کو یہ لگ رہا ہے یعنی اتنی چوڑائی تھی اتنی لمبائی لمبائی کافی یعنی کہ چوڑائی صرف اتنی تھی ساتھ اس کو میں نے یہاں پر اس طرح دونوں سائٹوں پر کٹ دیا جاتا ہے اس طرح والی کٹنگ کر کے میں نے اس کو یہاں اٹیچ کر دیا اور یہ امریلہ کٹ کی طرح کے بازو بن گیا یعنی کہ یہ بلکت سیدھے اسی طرح آنے دیا اور اس طرح اس طرح یہ والا کپڑا اٹیچ کر دیا جو شلوار میں نے اس کی بنائی ہے اس طرح اور اس طرح کر کے اس طرح یہ بیل سلیوز بن گئے یہ ڈیزائننگ ہو گئی اور نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اسے جوڑ یا تھوڑے کپڑے سے تیار کیا گیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں جیسے یہ اس کی چوڑائی ہے اس کپڑے کی بھی اتنی ہی چوڑائی ہے لیکن اس کو اس طرح کٹنگ میں رکھا ہے دونوں سائٹوں سے اس کی کٹنگ کی تھی پھر اٹیچ کر دیا تو یہ بیل سلیوز بن گئی یہ دیکھیں یہ اس کی سلیوز کی ڈیزائننگ ہو گئی تو بیک سائٹ پر بھی اسی طرح کلیاں ہی آ رہی ہیں ساری لیکن ادھر بیک سائٹ بلکل سیمپل ہے فرنٹ کا جو ہے نا یہ گلہ ہو گیا گلے کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے وہ میں تھوڑی اپ کو دکھا دیتی ہوں مزید آپ کے اوپر میں چھوڑتی ہوں کہ آپ نے اگر یہ گلے کے ڈیزائن سیکھنا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کریں میں آپ کو یہ بنانا سیکھاؤں گی کہ یہ پٹی اور یہ ڈیزائننگ کس طرح ہوئی بھی ہے مزید اس کی جو پیکس ہیں پہنے بھی پیکس وہ آپ میرے انسٹرگرام پر دیکھ سکتے ہیں لنک میری ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہنے میں کیسا لگ رہا ہے وہاں بھی مجھے فالو کر لیں اور اگر آپ لوگ فیس بک زیادہ استعمال کرتے ہیں تو فیس بک کا لنک بھی میری ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے آپ وہاں پر بھی میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں میری یاد کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں میں آپ کو ملوں گی نیکس ویڈیو میں نیکس دیزائننگ کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ